آمیر خان کی فلم رنگیلا سے جڑے کچھ روچک تتھ بولی ووڈ کی سب سے آئیکونک فلموں میں سے ایک رنگیلا 1995 کا نردیشن رام گوپال ورمانے کیا تھا اس فلم نے نہ صرف اپنے عدبت سنگیت اور خوبصورت درشیانکن کے لیے بلکہ اپنے انوکھے انداز اور ابھینیتاؤں کی دمدار اداکاری کے کارن بھی ایک میل کا پتھر ثابت کیا اس میں ارمیلا ماتونڈکر، آمیر خان اور جیکی شروف جیسے کلاکاروں نے پرمکھ بھومی کا نبھائی تھی آج ہم اس فلم سے جڑی کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ کو نہیں پتا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے انت تک ارمیلا ماتونڈکر کا ٹرانسفورمیشن رنگیلا کے بعد ارمیلا ماتونڈکر کی چھوی بولی ووڈ میں پوری طرح سے بدل گئی تھی فلم کے نردیشک رام گوپال ورما نے انہیں ایک گلیمرس اور بولڈ اوتار میں پیش کیا اس سے پہلے ارمیلا کو مکھیتہ ماسوم اور نرسی بھگت جیسی فلموں میں ہی دیکھا گیا تھا جس میں ان کی چھوی ایک سادھارن اور ماسوم لڑکی کی تھی رام گوپال ورما نے انہیں ایک پوری طرح سے نئے روپ میں پرستط کیا جس سے درشک بھی حیران رہ گئے یہاں ارمیلا کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رام گوپال ورما نے ارمیلا کو چننے کے پیچھے ایک مکھی کارن یہ تھا کہ انہیں ارمیلا کی ماسومیت اور چنچلتا کا سنگم بہت پسند تھا جو ملی کے کردار کے لیے پرفیکٹ تھا آمیر خان کی تیاری آمیر خان کو بولی ووڈ میں ان کے پرفیکشنسٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے اور رنگیلا کے منہ کے کردار کے لیے بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا منہ کا کردار ایک ٹپوری کا تھا جو ممبئی کی گلیوں میں رہتا تھا اس کردار کے لیے آمیر نے اصلی ٹپوریوں کے ساتھ سمیں بتایا اور ان کے ہاو بھاو بھاشا اور انداز کو باریکی سے سیکھا انہوں نے اپنی بولی میں ممبئیاں لہجے کو شامل کیا اور ان کے کپڑے پہننے کے طریقے میں بھی ایک ٹپوری کا سٹائل نظر آیا دلچسپ بات یہ ہے کہ آمیر نے خود اپنے کردار کے لیے کئی بار کوسٹیوم ڈیزائن کیے اور رام گوپال ورما کو یہ سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے ہی فلم میں فائنل کر دیا گیا اے آر رحمان کا بولی ووڈ میں دھماکے دار ڈیبیو رنگیلا اے آر رحمان کی بولی ووڈ میں ڈیبیو فلم تھی اس سے پہلے وہ تمل فلموں میں اپنا سنگیت دے چکے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب رام گوپال ورما نے اے آر رحمان سے سمپرک کیا تب وہ انہیں بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے لیکن جب انہوں نے رحمان کے کچھ گانے سنے تو انہیں ترنت احساس ہوا کہ یہ ویقتی ان کی فلم کے لیے پرفیکٹ سنگیت تیار کر سکتا ہے فلم کے گانے جیسے تنہا تنہا اور رنگیلا رے سپر ہٹ ثابت ہوئے اور آج بھی سنگیت پریمیوں کے بیچ پسند کیے جاتے ہیں اے آر رحمان کا کام اتنا انوٹھا تھا کہ انہوں نے اس فلم کے لیے فلم فیر اوارڈ بھی جیتا جیکی شروف کا عجیب و گریب قصہ جیکی شروف فلم میں ایک سفل فلم سٹار راج کمل کا کردار نبھاتے ہیں ایک مزیدار قصہ یہ ہے کہ جیکی شروف کو شوٹنگ کے دوران ایک سین میں گاڑی چلانی تھی لیکن انہیں ٹھیک سے گاڑی چلانا نہیں آتا تھا سیٹ پر جب یہ بات سامنے آئی تو پوری ٹیم حیران ہو گئی آخرکار جیکی نے کہا کہ وہ سین کی شوٹنگ کسی دوسرے طریقے سے کر لیں گے اور پھر انہیں سین کے لیے گاڑی کو دھیرے دھیرے دھکا دے کر چلانے کا سجھاو دیا گیا اسے بعد میں کیمرے کے اینگلز اور ایڈٹنگ کی مدد سے سنبھالا گیا رام گوپال ورما اور آمیر خان کے بیچ رچنات مک مت بھید رام گوپال ورما اور آمیر خان دونوں ہی اپنے کام کے پرتی جنونی تھے اور فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کے بیچ کئی بار رچنات مک مت بھید ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلم کے کچھ درشیوں کے فلمانکن کو لے کر دونوں کے بیچ بحث بھی ہو گئی تھی حالانکہ انت میں دونوں نے مل کر فلم کو اس انداز میں پرستط کیا جیسا درشکوں نے دیکھا